بھارت کی جامعہ مسجد دہلی کے دروازے پر ایک معذور آدمی بیٹھا بھی ایک مانگا کرتا تھا ایک دن ایک انگریز سیاہ وہاں جامعہ مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا انگریز سیاہوں کے حوالے سے یہ بات پھوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ سیاحت کے دوران مسجدوں کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں جامعہ مسجد دہلی کے گیٹ پر آنے والا وہ انگریز کوئی بہت بڑا عہدہ رکھتا تھا جب وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس فقیر نے اس انگریز کو سلیوٹ مارا تاکہ وہ انگریز اس فقیر کو کچھ دے جائے چنانچہ اس انگریز نے فقیر کے سلیوٹ مارنے کے بعد اسے کچھ پیسے دے دئیے آپ شاید جی بھی جانتے ہوں گے کہ جو انگریز لوگ مسجدوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اکثر مسجدوں کے باہر ہی جوتے اتارنے والی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر کم ہی داخل ہوتے ہیں مسجد کے نقش و نگار اور عظمت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے ہی انہیں سکون مل جاتا ہے وہ انگریز جامعہ مسجد دہلی کو دیکھ کر واپس چلا گیا گھر جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس نے فقیر کو جس بٹوے سے پیسے نکال کر دیے تھے وہ بٹوہ جیب میں نہیں ہے اس بٹوے میں پیسے بھی کافی سارے تھے اور پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بٹوہ گہاں گرا خیر بات آئی گئی ہوگی ایک ہفتہ بعد پھر اسے چھٹی ہوئی اس کی بیوی نے کہا کہ تم مسجد دیکھائے تھے لہٰذا اب مجھے بھی مسلمانوں کی مسجد دکھاؤ چنانچہ چھٹی والے دن وہ اپنی بیوی کو لے کر پھر جامعہ مسجد دہلی دیکھنے کے لیے آیا جب وہ انگریز اس معذور فقیر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ فقیر فوراں کھڑا ہو گیا اور اسے کہا کہ آپ پچھلی رفعہ آئے تھے مجھے پیسے دیے تھے اس کے بعد آپ بٹوہ جیب میں ڈان لے لگے مگر تھوڑی ہی دور آگے جا کر آپ کا بٹوہ گر گیا اور میں نے اٹھا لیا یہ بٹوہ میرے پاس آپ کی امانت ہے یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں انگریز نے بٹوے کو کھول کر دیکھا تو اس کے پیسے بلکل پورے تھے وہ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ یہ فقیر مجھے بٹوہ تو بے شک واپس دے دیتا مگر اس کے اندر کی کچھ رقم نکال بھی سکتا تھا مجھے امید تو یہی تھی مگر میرے ساتھ یہ کیا ہوا کہ اس فقیر نے سارے کے سارے پیسے مجھے من و ان واپس کر دیے اس انگریز نے اس فقیر سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم نے کچھ بھی پیسے اپنے پاس نہ رکھے معذور فقیر کہنے لگا بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی جماعت کی شکل میں اپنے نبی کے پیچھے ہوگا جب میں نے بٹوہ اٹھایا تو میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں اسے لے لوں مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ہر کام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اگر میں یہ پیسے رکھ لوں گا اور قل قیامت کے دن میں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی میرے نبی سے گلا کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے لے لئے تھے یہ سوچ کر میں نے اس میں کوئی خیانت نہ کی اور آپ کے پیسے میں نے آپ کو لوٹا دیئے ہیں کاش ہمیں دہلی کے اس معذور فقیر جیسی محبت بھی حضور سے ہو جاتی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سمر جاتی ہم سب کاللہ تبارک وطالعہ کے حضور جے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سمیٹ لیں موسیقی